بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بزرگو اور دوستو آج ہم محمد غزوان تلوینہ کے بارے میں اس امت کو کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں آج کے اس کیمیکل کے دور میں جبکہ ساری امت بیماریوں سے اور صحت کے چلتے پریشان ہیں تلوینہ ایک ایسی صحت مند اور بیماریوں کو دور کرنے والی غزہ ہے جس سے بچے جوان اور بوڑے سبھی فائدہ یعنی صحت اور بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں آج چودہ سو چالیس ہجری میں ہر چیز کیمیکل سے بن رہی ہے جو انسان کے اندر خون کم اور بیماریہ زیادہ بنا رہی ہے وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو صحت کا خزانہ ہمیں بتا کر گئے وہ آج ہم سب کی بیچ میں پھر سے لوٹ آیا ہے کئی حدیثیں ہیں تلوینا کی صحت اور شفا کے بارے میں اسے استعمال کیجئے اور اس سے فائدے اٹھائیے اور اپنی آنکھوں سے حدیثوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسکو پر بنے تلوینا کو لے کر شفا حاصل کیجئے بھائی وزرور دوستو تلوینا کئی طرح کا ہے تقریبا ٹوینٹی ون اکیس تلوینا اپنے ہندوستان میں باہر ملکوں میں یہ تلوینا بن رہے ہیں لیکن محمد غزوان تلوینا جو ہے یہ تقریبا تلوینا کے اندر بہت ہی خوبصورت طریقے سے ذائقے دار بنایا ہوا ہے عام طور پر تلوینا سب کے سب اچھے ہیں لیکن اس تلوینا میں اگر آپ چاہتے ہو شہد ملانا تو شہد ملا سکتے ورنہ کوئی بھی چیز ایکسٹرا ملانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جو ہے خجور ڈالی جاتی ہیں پشتہ ڈالا جاتا ہے کاجو ڈالے جاتے ہیں بدام اور علائچی یہ سب کا یہ جو ہے مشرن ہے اور یہ ساری چیزیں ایسی کونٹیٹی میں ڈالی جاتی ہے جس سے بدن میں فائدے پہنچتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک کب تلوینا میں کیا کیا پائے جاتے ہیں یہاں پر اس بوکلیٹ میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور تبیہ نبیوی کے اندر اس کے جو تلوینا کے بارے میں حدیث بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں پیش کی ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم تلوینا کی تلقین کرتے بہت سارے چیزیں اس کے اندر بتائے گئے ہیں کہ علماء تو فرما رہے ہیں کہ سات سو فائدے ہیں کتنے فائدے ہیں سات سو فائدے ہیں ایک ایک حدیث کو اگر پڑے گئے تو اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب کہا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو تلوینا کھائیں اب بیماری ایک طرح کی نہیں ہوتی ہم سب کو پتا ہے بیماریاں کتنی ہوتی ہیں تو اس بات کے خیال رکھیں دوائیاں لے لیکن سات میں یہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کا بنا ہوا نسکا یعنی تلوینا کوئی بھی ہو لیکن اسے کھائے ضرور دوائے کے ساتھ اس تلوینا کو نوش فرمائے لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ سنت کو اختیار کرنے میں اللہ نے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں اب ہم اسے بنانے کا طریقہ بتائیں گے یہ شیکر ہے اس کے اندر دو سو ایمل دودھ یا پھر زائد بھی لے سکتے ہیں کوئی اگر گرم دودھ پینا چاہے گرم دودھ لو کوئی اگر تھنڈا دودھ پینا چاہتا ہے تو تھنڈا دودھ لینا چاہیے اگر دودھ کوئی پیتا نہیں ہے تو پانی میں لینا چاہیے اور اگر پانی کے اندر اسے پینا اچھا نہیں لگ رہا تو جیسے فکی مار دے اپنے اس فکی کے طرح کھائیں لیکن یہ موفی دے اس کے بعد جو ہے یہ محمد کا زبان تلوینا ہے اس کا ڈبا ہم نے لیے ہیں تو یہاں پر سیڑڈ ہے یہ اوپن کی سیڑڈ ہے یہ ائر پیک ڈبا ہوتا ہے یہ ائر پیک ڈبا ہوتا ہے یہاں سے یہ سیل کو توڑیے اور یہاں سے ڈکن کو اوپن کیجئے اس طرح سے ایک بات ہے خیال رکھیں کہ جو چمچ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ گھیلا نہ ہو ویٹ اسپون اس میں ڈالنے سے اس کے اندر جو ہے کیڑا ہو سکتا ہے اور جگہر ویٹ اسپون نہیں ڈالا اس میں تو الحمدللہ یہ پرقرار رہے گا اچھا رہے گا تو اس طرح سے جو ہے دو چمچ سبح ناشتے کے بعد اسے لینا ہے حالانکہ اگر کوئی شخص یہ آدھا ڈبا بھی ایک ساتھ خالے تو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی کوئی اس کو تکلیف یا پھر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا لیکن ایک بجٹ کے حساب سے اور ایک جو ہے کیا بولنے گا ترقیب کے حساب سے اگر ہم لینا چاہے تو دو چمچ اسے ڈیلی لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے اچھی طرح شیک کریں گے اچھی طرح ملانے کے بعد اسے ناشتے کے بعد لیجئے ویسے تو دوپر میں بھی لے سکتے ہیں اب کئی لوگ لے رہے ہیں اس سے تو کئی لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم دوپر میں کھانا نہیں کھاتے ناشتہ کر لیتے ہیں رات کا کھانا کھان لیتے ہیں دوپر کے اندر اس کا فل گلاس بنا کے شیک پیتے ہیں اور فل گلاس میں تین چمچ یا پھر چار چمچ ڈالتے ہیں جیسے جیسے بدن کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے اور صحت یافتہ یہ چیز ہے تو صحت جیسے ہی بنتے رہتی ہے تو یہ چیز جو ہے آدمی دل خوشی سے لیتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم یہ کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ یہ تو گرم دودھ ہے یا پھر لائٹ لائٹ گرم کم کمہ اگر یہ گرمی والے سیزن میں لینا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر روح افزا ایک گلاس میں جتنا ڈالتے ہیں اتنا ڈال دے اور اس کے بعد تلوینا ڈالیں جتنا اپنے دو چمچ یا پھر جتنا پینا چاہے اتنا ڈال کے دو تین بھرپ کے جو ہے اس کے اندر بھرپ کے ٹکڑے ڈال کے اور پھر شیخ کر کے پیئے تو تلوینا شیخ بھی بنے گا یہ اس کا طریقہ ہے اس کے بہت فوائد ہے آدمی جب اس کو استعمال کرے گا تب اللہ رب العزت اس کے ریجلٹ دکھائے گا کیونکہ ایک ایک سنت کے اندر اللہ نے فائدے ہی رکھے تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ پروڈیکٹ جو ہے تلوینا چاہے کوئی بھی کمپنی کا ہو یہ جو ہے اپنے تو کی نہ سیمیت رہے یہ گہروں میں بھی چلائے جائے کہ سنت ہے اور سنت کے اخدار جو ہے سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہ پروڈیکٹ کے چلتے بھی اپنے کو دین کے اندر اندر فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اپنے کو اپنے بھائیوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال دے گا اپنے دین کی محبت ڈال دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈال دیں گا تو یہ پروڈیکٹ کے اندر محمد غزوان پروڈیکٹ کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اسلامی بات لکھی ہو ہمارے جو علماء جنہوں نے یہ بنایا ہے جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے اس کے یہ ساری امت کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائی ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے لوگ جو ہے اپنے اسلامی پروڈیکٹ لینے میں کتراتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ چیز آئیسی بنائی ہے جو عام ہو جیسے براؤنگویٹا کا ڈبا ہے کوئی مذہب والا لیتا ہے اس کو اور خاتے بھی ہیں لیکن اسی طرح سے یہ چیز بنائی ہے کہ ہر کوئی آدمی کے پاس یہ چیز پہنچے سارے انسانیت اس کا فائدہ اٹھائے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ چیز ازاد کیے تو اپنا یہ تلبینا استعمال کیجئے اور کئی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے معلومات لیجئے جس طرح سے یہ پانپلڈڑ بچے ہیں پانپلڈڑ کے اوپر لکھا ہے کہ رنجو اور غم دور ہوتا ہے حدیث سے بچوں بڑوں اور عورتوں کے لیے نیایت مفید جسمانی تکان دماغی کمزوری اور سستی کو دور کرتا ہے دل کی بیماری پلٹ پیشر جوڑوں کا درد کمر درد حملہ حملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے مفید بچوں کی غزائی ضرورت کو پورا کرکے نوشو و نماؤ کو بہتر کرتا ہے اس کے اندر نوجوانوں کے فائدے کچھ لکھے ہیں سہت اور طاقت سے بربور بیچینی اور نیند کی شکایت دور کرتا ہے ایسے ڈیٹی ایسے ڈیٹی جڑ سے ختم کرتا ہے مردانی قوت بڑھاتا ہے چوشتی اور پھرتی لاتا ہے عورتوں کے فائدے بڑے وے وزن کو کنٹرول کرتا ہے جلد کی سبھی بیماریوں کا علاج ہے تھکن گلاوٹ اور مایوسی کو ختم کرتا ہے وزن کم کرانے اور بڑھانے کے لئے مفید ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لئے مفید ہے اندرونی بیماریوں کے لئے بھی زیادہ مفید ہے بچوں کے لئے فائدے ہیں بچوں کے لئے سبھی ضروری وٹامین کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ہے بچوں کے لئے بہترین ٹانک بھوک بڑھاتا ہے اور ذہن تیز کرتا ہے چوشتی اور فرتی پیدا کرتا ہے پیٹ کی شکایتیں دور کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے ہمیشہ بیمار رہنے والے بچوں کے لئے مفید ہے بزرگوں کے لئے فائدے ہیں ہر درد ہر مرض ہر تکلیف اور کمزوری کو دور کرنے میں بہترین مدد کرتا ہے پیٹ کی ہر شکایت کو دور کرتا ہے رنج اور غم کو دور کرتا ہے تھکن گلاوٹ مایوسی کمزوری بیبسی کو دور کرتا ہے طاقتور اور بہت مفید گزہ بزرگوں کے لئے ہے گنگنے پانی میں اگر لیں گے انشاءاللہ تو وزن کم ہوں گا اور اگر دودھ کے ساتھ لیں گے تو منٹین ہوں گا خوبصورتی کے ساتھ تو الحمدللہ دیکھئے اس کے بارے میں جو معلومات جو بھی ہے وہ تو آپ کو حدیث سے مل جائیں گے اور بعض مرتبہ لوگ بھی اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں تو الحمدللہ اس پروڈیٹ کو ضرور استعمال کیجئے السلام علیکم